اسلام علیکم خوبصورت دیکھنے والوں اور دیکھنے والی بہنوں کو سلام آج کی ویڈیو میں ادا کر آ ریشم سیمہ اور سید نور کے ایک ایسی کہانی جو پچھلے دنوں سے ٹرینڈنگ موضوع ہے ریشم نے گلہ کیا نور صاحب کا نور صاحب نے گلہ کیا ریشم کا ایک ہاریا انٹرویو میں انہیں بتایا کہ میں نے سیمہ کے ساتھ جو شادی کی محبت کی اس کا حال دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ فلم کی شوٹنگ میں ان کے لئے میں سیمہ کے لینے گھر اس کے گیا اور گاڑی میں لے کر آ رہا تھا تو راستے پہ میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہاتھ پکڑا تو انہوں نے کہا اگر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو پھر چھوڑنا نہ پوری زندگی اس کو چھوڑنا مار نور صاحب کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو پہلے ہی سے سمجھ رہے تھے ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو چکی تھی جو ہماری فلم میں آ رہی تھی انہوں کی دوران ہم ایک دوسرے کو سمجھ چکے تھے میں اسے محبت کرتا تھا بے انتہا محبت کرتا اور سیمہ نے مجھے جان لیا جہاں تک بات ہے ادا کر رہا رہا ریشم انہوں نے کہا کہ ہر رول میں سیمہ کو کسٹ کر انہوں نے کہا میں نے بہت ساروں کو میں نے جی آلی کو یعنی مطارف کرایا میں نے جانا ملک کو مطارف کرایا میں نے اندلیب کو مطارف کرایا لیکن میں نے ریشم کو میں ریشم کے لئے یہ بھی سوچتا تھا اس کو کیسے کپڑے اچھے لگتے ہیں کس طرح کا ان کا سٹائل اور بالوں کا میں نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن وہ عیوب خاور کو اپنا استاد مانتی ہیں وہ مانتی نہیں مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے ایک سوال کرنے والی سوال چینل کو انٹریو دے رہے تو سوال کرنے والی نے کہا کہ اگر آنے والی آپ کی فلم آ رہی ہے چونیاں ٹو اس میں اس کو کاسٹ کریں گے انہوں نے کہا اس کا ایک رول ہوا تو انہوں نے کہا آپ تو خود کریئیٹ کرتے ہیں رول آپ کس چیز کے موطہ آجائے آپ کو جب دوسری ادا کریں آپ کو چاہیے کہ فلم میں کام کرنے نے انہوں نے کہا میں کوشش کروں گا لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے آپ نے ساری زندگی الزام مجھ پر یہ ہے کہ میں نے کام سارا بڑا کام جو فلم کا تھا میں نے ساہم اگر انہوں نے کہا نہیں جس ادا کاراک جو میں کیریکٹر لکھتا تھا اگر اس میں جو ججتی تھی میں اس کو سامنے یعنی اگر میرا نے کرنا ہے تو میرا کو سامنے رکھ کر لکھتا تھا اگر جی علی نے کرنا ہے تو اس کو سامنے رکھ کر اب میں چوڑیاں ٹو جو بنا رہا ہوں اس میں میں نے دیکھا کہ سیماں کے عمر اور معمرانہ کے عمر بڑی ہو چکے تو اب میں کہتا ہوں کہ اس میں سیماں بھی نہ اور معمرانہ بھی نہ اور نئے چہرے لوں انہوں نے کہا میں نے ہر دفعہ کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ سلطان رئی جب سلطان رئی کی فلموں کا دور تھا ہر طرف اردو فلمیں بن رہی تھی اس وقت میں نے کیا کیا آنے والی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ سلطان رئی کہ جب دور تھا اس وقت میں نے فلم بنائی تو جوید فاظل نے کیا کہا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ضرور پوری ویڈیو دیکھے گا اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ